میری بیوی ناراض ہیں تین بچیاں ہیں وہ تین سال سے ناراض ہیں مجھے گھر بھی نہیں آنے دیتی کہتی ہے کہ تم اور شادی کر دو اور مجھے اطلاق دے دو میرا بھائی میں نے تو ماشاءاللہ تو مسجدی پوچھنے آئے وہ تین سال ہوئے لگے اب اس کا حال یہ ہے کہ دو لکات نماز پڑھ کے روزانہ اور ایک سو دفا یاد الجلال والکرام یا لطیف و یا مدود یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس تو حیاء دے میری بیوی ہے میری اولاد ہے اس سے میں اگر اطلاق دوں تو میری بچیاں بھی دھول جائیں گی تو اس لیے انشاءاللہ اللہ پاک میں حربانی کریں گے اور اس کے دل کو نرم کر دیں اور دوسری یہ ہے کہ جب آپ سعودی علم سے جائیں تو اس کے لیے وہ ہزار دو ہزار یاد کا سونے کا سینٹ بھی لیں پھر دیکھ خسل ہو کرتی ہے کہ نہیں کرتی میری بیوی ٹیلز ماں سے نراض ہے گھر کا سامان فروض کر کے چلی گئی ہے میرا ایک بیٹا ہے وہ کہتی ہے میں نوکری کروں گی تمہارا اگر وہ نوکری کرنا چاہے اس کو اجازت دے دو لیکن کہو میری شرط یہ ہے نوکری وہاں کرو گی یہاں عورتیں ملدوں کے ساتھ ملکے نوکری نہیں کرو ایک شرط تم میری مان لو ایک میری مان لے پھر کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ سمجھاؤ بات کو سمجھانا پڑتا ہے کام ڈنڈے سے نہیں ہوتا حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ تم صبح کی نواز پڑھنے کے لیے حرم جاتی ہو اور میری غیرت گوانہ نہیں کرتی تو حضرت عمر کی بیوی تجھے کہا بات سمجھ یہ ہم گول گول بات رکھا مجھے حکم دو مسجد مجھ جاؤ میں نہیں جاؤں اور نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے روکا نہ کرو جب حضرت عمر نے فرمایا میں کیسے روک سکتا ہوں تو اس نے کہا پھر میں بھی جاؤں اب حضرت عمر نے کہا کہ میں نے بڑا سوچا کہ کیا کروں نماز ہندھیلے میں ہوتی تھی اور مدیر جیب میں چھڑی چھڑی گلیاں ہوتی تھی تو فرمادی ہے کہ ایک دن گلی کی موڑ پہ میں چھپ کے کھڑا ہو گیا جب میری بیوی گزلی نے میں نے اس کی پشت کو ہاتھ رگایا اور باگ گیا اب دوسرے دن جب نماز کا وقت ہوا تو بیوی نماز پڑھنے نہیں گئی میں مسجد چلا گیا نماز پڑھی واپس آیا میں نے کچھ آج کیوں نہیں گئی اور نے کہا عمر پہلے لوگوں میں حیاء تھا اب حیاء نہیں ہاتھ رگا کے باگ جاتے ہیں اس لیے میں نہیں جاتے ہیں اور نے کہا چھا چھا تو انہیں ٹھیک کیا ہے اب اس کو میں کیا بتا رہے گا تو میں نے لگایا تھا اس طرح کچھ بہانے نہیں بنانے پڑتے ہیں بیوی کو بنانے کے لیے حضرت اتانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اگر استاد ہو تو شاگر بن کے رہا ہو پیر ہو تو مرید بن کے رہا ہو شوہر ہو تو بیوی بن کے رہا ہو پھر گزر آؤ وہ دور گئے جب حکم چلتے تھے اچھا خدا کی شان دیکھو یہ میں نہیں کہتا میرے آکھا نے کہا ہے کیا ہوں کیا ہوں آپ نے مردیا عورت کی فطرت یہ ایسی ہے یہ شریف پہ سوار ہو جاتی ہے اور کمی نہ ہوں جے عمر سوار ہوتا ہے بدماج سے کبھی بیوی اکڑ نہیں ہوتی ہے اس کو پتہ ہے ابھی ٹاکیں دور دے گا اس کے حکم پہ تو ساری رات کھڑی رہے گی شریف کے لیے ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ اب ہم لئیم تو نہیں من سکتے شریف بھی بنیں گے برداشت کریں گے تو یہ تو میرا بھائی ہوتا ہے آپ نہیں ایمان سے کہیں کبھی سنائے کہ کسی ہنڈے کی بیوی طراز ہوئی ہو اس کو پتہ ہے یہ ہنڈا ہے لوگوں کی لڑکیں اٹھا کے مال دے دے تو مجھے مال دے گا کیا برد پڑے گا میں ایک دکان پر کام کرتا تھا اس سے مجھے کسی جگہ سے ایک چیت ملی جو اس دکان پر سہر ہوتی تھی میں نے وہ سامان اس دکان پر لاکھا رکھ دیا کسی کو نہیں بتایا بعد میں وہ سامان بیج دیا اور پیسے خود رکھ لیے وہ سامان اور میری دکان کے مالک کا تھا اس کا کوئی حوال نہ تھا بارہ اگر وہ سامان آپ کے مالک کا تھا تو آپ نے حرام کھائے اتنہ پیسے مالک کو واپس کرو اور توبہ بھی کرو میرا بیٹا اسکول نہیں جانا چاہتا وہ کہتا ہے مجھے پہلے قرآن ہے اس کو قرآن ہے اس کو قرآن ہے اس کو قرآن کی برکت سے اس کے جو ساتھ رہ جاتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی قبر رجیے ہیں